اللہ پاکی حمد و سنہ کے بعد امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پہ کروڑ و اندرود السلام قرآن حکیم کا جو مقام ذی شان بیان کیا ہے ان آیات کا آسان اور سلیس ترجمہ آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا اس کے بعد اللہ کی توفیق سے اسی آیتِ مبارکہ کی روشنی میں گفتگو ہوگی ارشادِ باری تعالیٰ ہے قُلْ کہہ دو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اِن کانا آباؤکم اگر تمہارے آبا مراد فور فادرز ہیں اوپر تک وَأَبْنَاؤکم اور تمہارے بیٹے نیچے تک پوتے پوتیاں سب اولاد وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی جو بازو ہوتے ہیں انسان کی قوت کا وائس ہوتے ہیں وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں کیونکہ اللہ پاک نے جن کے دیلوں میں تمہارے لیے موددت اور رحمت رکھ دی اور تمہارے لیے ان کے بارے میں سکون وہ بیویاں اور وَأَشِیرَتُكُمْ پھر بقیہ سارا کمبہ اور قبیلہ جو بھی اس میں قریب کے اردور کے رشتہ دار ہیں اہم ترین جو رشتے تھے ان کو الگ ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ پورا کمبہ اور قبیلہ بھی جس پر انسان کو فخر ہوتا ہے ناز ہوتا ہے اور جب قرآن اترتا تھا تو اس وقت قبائل ہی تھے کہ انسان کی وہ سمجھتا تھا میری قوت کے میری نام و نمود کے میری رفت کے باعث یہی لوگ ہیں میرے قبیلے کے تو اللہ پاک نے اسی لیے ان محبتوں کا ذکر کیا ہے ان تعلقات کا ان رشتوں کا اور ان چیزوں کا اس کے بعد آخر میں فرمایا وَأَشِیرَتُكُمْ تمہارا سارا کمبہ اور قبیلہ اور فرمایا کہ وَأَمْوَالٌ نِكْتَرَفْتُمُوْحَا اللہ اکبر اور وہ مالوں جائدادیں وہ زمینیں جن کو دن رات تم خون اور پسینہ نچوڑ کر جمع کرتے ہو اکٹھا کرتے ہو وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَسَادَهَا اور وہ کاروبار اور بزنس اور تجارت کہ جس کے بارے میں تمہیں ہمہ وقت یہ فکر دامنے گیر رہتی ہے کہ کہیں مجھے اس میں سے کوئی کمی یا نقصان یا خسارہ نہ ہو اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا انسان کی فطری محبت ہے ان چیزوں کے ساتھ ساری محبتیں بتا دیں اور آگے فرمایا آخر جو چیز تھی وہ کیا وَأَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ بلڈنگیں وہ گھر جس میں ایک انسان جا کے سکون لیتا ہے پھر رات کا تھکا ہوا اور پھر وہ محلات جو کہ زندگی میں تم نے بنائے پوری زندگی لگا کر تاکہ سکون پکڑ سکو وہ بھی محلات اور آپ کے مکانات وہ بھی وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا جس سے تم محبت رکھتے ہو یہ ساری دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں ان سب محبتوں کو ایک طرف رکھ دو ایک پلڑے میں رکھنے کے بعد اَحَبَّا إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر حاوی ہو جائیں بڑھ جائیں غالب آ جائیں وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور اللہ کی زمین میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جہاد کرنے سے بھی یہ ان کی محبتیں بڑھ جائیں تو پھر فَتَرَبَّاسُوْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِعَمْرِهِ پھر تم انتظار کرو کہ ناگہان اللہ کی پکڑا جائے اللہ کا غزب آ جائے اللہ کا غصہ تم پہ ٹوٹ پڑے حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِعَمْرِهِ اللہ نے آخر میں آکے یہ فیصلہ سنا دیا ساری محبتیں ایک طرف ذکر کی اور اس کے بعد آخر میں اللہ اس کے رسول کی محبت اگرچہ اس آیت کو ہم اگر تفصیل سے بیان کرے تو بہت وقت درکار ہے لیکن صرف اس میں جو آج کے موضوع کے مطابق جو فائنڈ آؤٹ کروں گا وہ چیز اس آیت مبارکہ سے وہ ہے اللہ کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کی محبت اللہ نے ذکر کی ہے اپنی محبت کے ساتھ اپنے پیغمبر کی محبت اور یہ پیغمبر کی محبت یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ جزو ایمان ہے گویا کہ آپ نے ایمان کو آپ نے پرکھنا ہے تو اس ایمان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی قسوٹی پہ رکھ لیجئے اگر تو مکمل ہے محبت اور اس کے تقاضے آپ کا ایمان آپ کو مبارک ہو اور اگر کوئی کمی بیشی ہے محبت میں کمی ہے تو ایمان میں کمی ہے محبت میں کمال ہے تو ایمان میں کمال ہے بس یہی ایک قسوٹی اور صرف یہی نہیں نقص پیدا ہوگا بلکہ رب نے یہ وارننگ دے دی پھر اس کے بعد فتح رب باسو یاد رکھو ان قریب کسی بھی وقت اللہ کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑے اور تم اس کا شکار ہو جاؤ تو معلوم ہوا کہ محبت نہ رکھنا اللہ موجہ پہ اللہ کی عذاب اور سزا کا یہ باعث ہے اور محبت رکھنا یہ ایمان کی تکمیل کا باعث پہلو تھی اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ لیجئے اب یہ بتائیے کہ اللہ نے یہ کیوں محبت جزو ایمان رکھی بنائی اس لیے کہ اللہ پاک نے جو بھی حکم دیا اس دنیا میں انسان کو وہ اس کا اپنا حکم تھا کس کے ذریعے دیا بڑی ہی ایک سلسلہ زہبیہ ہے لانے والے جبریر والامین ہیں اس کا لقب امین ہے اس میں رد و بدل نہیں اور جس کے قلب اطحر پر وہ پیغام اور میسج ڈیوائن کوڈ اتارا گیا وہ کیا ہے اللہ اکبر وہ صادق والامین ہے جس کے مطرف دشمن بھی ہیں وہ صرف صادق ہی نہیں بلکہ مصدوق بھی ہے وہ صرف سچائی نہیں کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے اس لیے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کی مدھا سرائی میں کمال کر دی اللہ اکبر وَمَا يَنْتِكُنِ الْحَوَا پاکیزہ گفتگو کی انتہا دیکھو کلائمکس پیک کہ اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں جب تک اللہ کی مرضی اور منشاہ نہ ہو سبحان اللہ صحابہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ انکا تُدائبونا کیا ہے ہمارے محبوب آپ بساوقات ہم سے خوش طبعی کے لیے گھنستے ہیں کھیلتے ہیں آپ نے فرمایا لَا أَقُولُوا إِلَّا حَقَّ اس زبان نبوت و رسالت سے حق کے سوا کوئی نکلتا ہی نہیں اللہ کی منشاہ ہوتی ہے تو زبان حرکت میں آتی اتنی پاکیزہ زبان اللہ اکبر اور دل اتنا پاکیزہ مَا قَذَبَ الْفُوَادُ مَا رَعَا نَا دِلْ لِجُوْتْ بُولَا اور زبان جب بھی حرکت میں آئی اللہ کی منشاہ اور اس کی رضا کے مطابق آئی اِنْ اَتْتَبِعُ اِلَّا مَا يُوْحَا إِلَيَّا اور سینہ اتنا پاک اور کشادہ جس کے اندر وہ دل رکھا گیا اَلَمْ نَشْرَحْ لَقَ صَدْرَكْ وَوَضَانَ عَنْكَ وِذْرَكْ اور پھر دل کے اندر رحمت دل کے اندر رحم اور حمدرد دیئے اور خیر خواہی اس قدر پاکیزگی اور تحارت کی انتہا کہ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ اپنی امت کے لیے رحیم بھی ہیں بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ بھی ہیں نرم بزاج بھی ہیں رحمت بھی ہیں اللہ اکبر ایک بددو آ کر گلے میں اپنی چادر پیغمبر کی گردنِ اطحر اس میں ڈال کر بٹھ جڑاتا ہے نبوت کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں اُدھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تلوار کے دستے پہ آتا ہے اور لرزنا شروع ہو جاتا ہے پیغمبر مام جاتے ہیں کہ عمر کی ہمیت اور ایمان جزب انتہا کو پہنچ گیا فرمایا رک جاؤ رک جاؤ اس کو جو کچھ کہتا ہے دے دو اتا کر دو یہ ساس محرومیت کا شکار ہے فرسٹیشن ہے اس کو یہ اپنے میں نہیں نارمل نہیں اس پہ رحم کرنا یہ قابل رحم ہے یہ ہے بالمومنی نروف الرحیم ذرا آئینہ تو دیکھئے اپنے نبی کی صیرت و صورت کا رخ مستویٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا کوئی بھی آئینہ نہ کسی کی جشم نگاہ میں ہے نہ دکان آئینہ ساز میں ذرا دیکھتے تو جائیے اب اس کو بھر دیا جاتا ہے اناج سے غزاؤں سے کھانے پینے کی چیزوں سے وہ بددو کو اور یہی یہ کافی نہیں تھا کہ اس کو معاف کر دیا جاتا یہ گنوار انسان جو ہے وہ امام الانبیاء کی گردن میں آ کر اپنی چادر ڈال کر بٹ چڑھانا شروع کر دے یہ تو معاف بھی کر دیا جائے تو بہت ہی خلق عظیم کا ایک مظہر ہے لیکن پیغمبر بالمومنین اروف الرحیم تھے رحمت اللہ العالمین تھے فرمایا معاملہ یہاں تک نہیں کہ اس کو معاف کریں اس کو جانے نہیں دینا فرمایا اس کو بھر دو بھر تو جو وہ چاہتا ہے جب اس کی وہ احساس محرومیت ختم ہوئی وہ نارمل حالات میں آیا ابھی گیا تھوڑی دیر بات و واپس آیا کہتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ میں تو دیکھ ہی یہ رہا تھا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے فرستادہ بیجا جانے والا سچا اور سچا پیغمبر ہے تو اس کا طرز عمل اور ہوگا اور اگر اندر کچھ اور ہے تو طرز عمل کچھ اور ہوگا اس سے بڑی دلیل میرے سامنے کیا ہے اس پیغمبر کی میرے بھائیو یہ تھی آپ کی پیغمبر کی صیرت پاکیزگی طہارت طہارت جو دل ہے وہ باطن جو ہے وہ ظاہر سے زیادہ پاک ہے تو اللہ پاک نے اسی لیے یہ تعریف فرمائی اِنَّكَ لَعْلَا خُلُقِ النَّزِيمِ اے میرے محبوب تو تو سراجِ منیر ہے تو تو مہتابِ رسالت ہے یہ تجھے مجنو کہیں دیوانہ کہیں شاعر کہیں جو بھی کہیں تو جو بھی چاند پر تھوکتا ہے تو تھوک اس کے چہرے پہ پڑتی ہے چاند کی رانائی اور اس کی خوشنمائی اور اس کی روشنی اور چمک دمک اور خوبصورتی میں کبھی فرق نہیں آیا میرے بھائیو یہ میں چاہتا تھا کہ محبت اللہ نے کیوں رکھی پیغمبر کے ساتھ ایمان کا جوزر حصہ اس بنا پر اللہ اکبر تاکہ ایک امتی کا تعلق نبی کے ساتھ مسلسل دن اور رات وابستہ رہے افسوس کی بات ہے کہ ہم ان دنوں میں اور اس مہینے میں غلق پارا کر کے ہم یہ باور کرتے ہیں کہ بقیہ پورا سال ہمارا نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہماری کوئی وابستگی نہیں ہمیں پیغمبر کی کوئی خوشی نہیں بقیہ سال بس یہ ایک مہینہ ہی ہے یہ ہی بس ہمارے لئے ہے باقی پھر اسی طرح اسی دگر پر اللہ اکبر والی عزباللہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے نبی کا نام آ جائے اور درود ہی پڑھتے رہو صل اللہ علیہ وسلم کہنے سے دس رحمتیں اللہ پاک کی طرف سے دس گناہ مٹا دیا جائیں گے دس درجے بلند ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اِنَّا عَوْلَ النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن میری امت میں سے سب سے قریب میرا وہ ہوگا اکثر اکثر حکم علیہ السلام جو میرا نام سن کر مجھ پر محبت سے درود پڑھتا ہے تو ہم ایسی جگہوں پہ ایسی غلاستور ایسی جو گندگیوں میں گسے ہوئے ہیں پیغمبر کی محبت حاصل کرنے اور ساتھ حاصل کرنے کے لئے وَلَيَّاسُ بِاللَّهِ کے جیسے انسانیت شرم آ جائے میں تو یہی کہوں گا یوٹیوب کو دیکھ لیجئے آج کل کیا ہو رہا ہے اس پیغمبر کے نام پر اس کی محبت کے نام پر اللہ پاک نے اپنی محبت پیغمبر کی محبت اپنی اطاعت پیغمبر کی اطاعت قرار دے دی اور یہ کیوں دی اس لیے کہ پیغمبر کا تعلق ہی اپنی امت کے ساتھ دیکھئے در آئے ایک اور شہادت ایک اور شہادت میرے سامنے آگئی یہ چاہتا ہے کہ ساری ہی یہ عادیث آپ کو سنا جاؤں لیکن ٹائم نہیں ہے ختمی ہونے کو نہ آئیں اللہ اکبر کہ وہ پیغمبر ابو حریر عبد الرحمان بن سخر رضی اللہ تعالیٰ نوحافظ الحدیث اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ رحمت للعالمین نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَ ہر نبی کو اللہ پاک نے ایک دعا دی ہے جو قبول کی جائے گی نبی جو بھی بانگے گا اپنے رب کے سامنے اس کا منگتا اور فقیر بن کر سوالی بن کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَةَهُ ہر نبی کو اللہ نے یہ اپنی طرف سے ایک حدیعہ اور تحفہ عطا کیا ایک دعا قبول ہوگی جو بھی نبی مانگے گا ہر نبی نے مانگ لی وہ دعا اللہ نے وہ عطا کر دی لیکن میرے اور آپ کی آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر میں نے وہ دعا اپنے رب سے نہیں مانگی میں نے وہ بچا کے اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن تک کے لیے رکھی ہے میرے بھائیوں میرے اور آپ کے لیے میرے اور آپ کے لیے یہ زیب دیتا ہے کہ ہم نبی پیغمبر کے نام اور اس کے ایمان جو کہ محبت ہے جو کہ محبت ایمان کا جز ہے اس کے ساتھ ہم اپنی منمانیاں کر کے خواہشوات پوری کر کے تو ان کی ہستیوں کو پامال کریں کہ جن کی مجلس میں جب جبریل آتے تو وہ بھی اجازت لے کے آیا کرتے ہیں ہم بر تھڑے منائیں نبی کی اس محبت کے نام پر اور ہمیں اللہ کا خوف نہ آئے کہ زمین کانپ جائے زمین ہمیں نگل جائے آسمان پھٹ جائے کہ کیا یہ پیغمبر کی ہستی صرف بر تھڑے منانے کے لیے رہ گئی ہماری جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے فلیعزو بللہ ایک لا کمو بیش تیس ہزار سترہ ہزار تیرہ ہزار مختلف صحابہ پیغمبر کا سرمایہ ان میں سے ایک بھی صحابی کو آپ بتا دیجئے کہ انہوں نے پیغمبر کے نام کی محبت کے نام پر جو کہ جزو ایمان ہے ایسا انداز اپنایا ہو اگر کوئی بتا دے گا تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے کہ ہم بھی منانا شروع کر دیں ہمیں سنت سے ہم ناشنا تھے ناؤزو بللہ آج تک یہ سنت سے ناشنا تھے آپ احران ہوں گے کہ وہ پیغمبر جس نے ہمیں ایسے دین پر چھوڑا لَقَ ترَقْتُكُمَ لَلْمَحَجَّةِ الْبَيْدَا لَيْلُهَا وَنَحَارُهَا سَوَا کہ میں اللہ کی قسم ایسے دین روشن دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کا رات بھی دن ہے کوئی اس میں زگزیگ نہیں کوئی کنفیوجن نہیں ایسا کلیر کہ اس میں اتنا اہم کام ہر سال آنے والا اس کے بارے میں ہماری شریعت میں تاریخ تک کا پتا نہ ہو ایک طرف تو یہ ہے کہ یہودی کہتا ہے لَقَدْ أَلَّمَكُمْ نَبِيُكُمْ حَتَّ الْخَرَاعَ اَوْخِرَاعَ کہ تمہارے نبی نے تو تمہیں سب کچھ سکھلا دیا کہ تحارت کیسے بیٹھنی ہے پشاب کرنے کے لیے کیسے بیٹھنا ہے جب آپ بیت الخلا جائیں تو کیسے جانے کی آداب کیا ہیں کونسی دعا پڑھی جائے گی نکلنے کے لیے کونسی دعا پڑھی جائے گی پیغمبر نے تو یہ تک تمہیں بتا دیا ہے اور اتنا اہم معاملہ کہ پیغمبر کے وفات کی تاریخ تک کا ذکر نہیں کتاب و سنت میں پیغمبر کی وفات پیغمبر کی پیدائش دن کا کتاب و سنت میں وذکر ہی نہیں ہے اس لیے کہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے دین سے تعلق جو ہے وہ اس کا ہے کہ تحارت کیسے کرنی ہے دین کا تعلق وہ معمولی چھوٹے چھوٹے عامال جو پیغمبر نے بتائے ہیں سنت کے مطابق کوئی اس میں کسی قسم کی کنفیوجن نہیں ہے لیکن میں حیران ہوتا ہوں آج کل مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں جی کونسا دن ہے وہ میں کہتا ہوں جی دیکھ لو مجھے بھی بتا دینا کس دن پیغمبر پیدا ہوئے تھے ایک لاکھ کموں بیشتے تیس یا چالیس جتنے بھی امبیاء ہیں پانچ سو تین سو تیرہ انہوں میں رسول ہیں تین سو تیرہ میں پانچ اولو العظم من الرسل ہیں ان پانچوں میں ایک امام الانبیاء محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی بھی پیغمبر کی جائے ولادت کا کوئی یوم دکھا دو کتاب سنت میں یوم وفا دکھا دو اس لیے کہ یہ دین کا حصہ ہی نہیں تھا دین کا پارٹ ہی نہیں ہے یہ اس لیے میرے بھائیو ہوش کے ناخن حملیں ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں ہم اپنا جو ہے سرمایہ برباد کرتے ہیں ہم اپنی جو آرام ہے وہ کھوتے ہیں ہم بدات و خرافات کا مرتقب ہوتے ہیں اللہ اکبر میں کیا کہوں اور مجھے کہنے دیجئے اس لیے کہ دین خیرخواہی کا نام ہے میں آپ کی خیرخواہی کروں آپ میری پلیز کیجئے خدا کے لیے مجھے بتا دیجئے رحمت اللہ العالمین کا جائے پداشت کون سا دن ہے کتاب سنت کے مطابق تاکہ میں حسن خوشی کروں بتا دیجئے اس مہینے میں کون سی تاریخ کو آپ پیدا ہوئے صرف ایک ہی چیز ملے گی اور وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیا کہ سو اموار کو رحمت اللہ العالمین روزہ رکھتے تھے روزہ رکھتے تھے ہر ہفتے روزہ یوم رات یوم الخمیس یوم الاسنین ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہمارے بچوں کو یوم الاسنین کا مانا کیا ہے پیغمبر سے محبت جو ہی ہمیں یوم الاسنین کو آپ یوم الخمیس کو آپ روزہ رکھتے تھے حدیث میں تو یہ الفاظ ہیں ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ سنڈے کون سا ہے اور منڈے کون سا ہے چھٹی جماعت کا پانچویں جماعت کا انگلش میڈیم کا بچہ اٹھ کے بتا دے گا آپ کو سنڈے کا مانا کیا ہے منڈے کا مانا کیا ہے لیکن افسوس اس بات کا پتہ نہیں کہ یوم الاسنین کون سا ہے یوم الخمیس کون سا ہے یوم الاربیاء کون سا ہے جو الفاظ میرے اور آپ کے پیغمبر کی کلام اتھر زبان اتھر سے نکلے کہا کہ یوم الاسنین وہ دن اس لئے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا لو جی ہمارے پاس بالاخر صحیح عدیث کے مطابق یوم الاسنین کا ذکر آیا ہے اور اس نے روزہ کی بات ہوئی ہے اب پیغمبر کی محبت کا اور اطاعت کا تقاضی تو یہ ہے پھر کہ یہی ایک ہمارے پاس جریت میں دلیل ہے صحیح دلیل میرے بھائیوں ہمارا دین پورے کا پورا عملی ہے اور وہ دلیل کی بنیاد پر ہے ہوائیوں میں نہیں تخیلات میں نہیں ہمارا دین عملی اور پریکٹیکل ہے اور ہر دین کی ہر بات جو کہ قابل عجر و سواب ہے باعث عجر و سواب وہ توقیفی ہے توقیفی سے کیا مراد ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے منزل من اللہ ہے اللہ نے بتا دی جبریل کے دریئے جبریل نے بتایا محمد الرسول اللہ کو اور محمد الرسول اللہ بلگ ما انزل علیکم ربک اپنی امت کو بتایا اور خیانت نہیں کی اس میں کمی نہیں کی اور رحمت اللہ العالمین نے اس بات کا صحابہ سے اطراف بھی کروایا حجات الودا کے موقع پر ہاں جی تو سنڈے کیا ہے کسی کو پتا نہیں کیونکہ اس کے پاسے منظر کا نہیں کسی کو پتا نہ کبھی ہم نے یہ جستجو کی کوئی لینا ہونا سودا وَلَيْعَزُ بِاللَّهِ پھر میں کہوں گا جدید جہالت جدید ایک وہ قدیم جہالت تھی پری اسلامک پریڈ بیفور اسلام کہ زندہ جانور چلتے ہوا اس کا گوشت نوچ لیا کرتے اور پکا کے کھا جاتے آپ نے ہاتھوں سے آٹے کے بنا کر بت ان میں چاندی کے ورک لگاتے کہ سفر کرنا ہے ہمیں خدا کی ضرورت ہے راستے میں خود بنا رہے ہیں خدا کو خود کریئٹ کر رہے ہیں اَمْ خُلِكُمْ مِنْ غَيْرِ شَيِّنْ اَمْ هُمُ الْخَالِكُونْ اللہ پاک بھی ان سے پھر کیا کس طرح مزاق فرماتے کیا کرتے پھر مزاق کا لفظ میں نے بول دیا اللہ یستحذیو بہم اللہ بھی ان سے ان کے مزاق کے مطابق مزاق کا جواب دیتے یا آٹا ختم ہو جاتا پھر کہتے اب کیا کریں خدا تو ختم ہو گیا ہم نے کھا لیا آٹا کو مکس کرتے پانی میں اور اس کی چپاتی بناتے کھا جاتے وہ جو بت بنا ہوا تھا تھا آٹے کا اس کو پانی میں مکس کر کے کھا جاتے جو چیز معقول ہے وہ معبود بن جاتی مسجود بن جاتی جو مسجود تھی وہ معقول بن جاتی یہ تھی جہالت ان لوگوں کی لیکن آج جدید جہالت ہے دگریوں کے امبار دگریوں کے امبار وہ علم کے نہیں عمل کے نہیں بلکہ وہ مجھے سور سمنی آتی سورال جمعہ میں اللہ نے فرمایا مَثَلُ الَّذِينَهُمْ مِلُتَّوْرَاتَ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا قَمَسَلِ الْحِمَارِ اور اپنے سر پیٹھ لو اگر آپ کو یہ بھی پتا نہیں مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا ہم نے اپنے پیغمبر کی ہستی کو ہم نے نہیں پہچانا اس کی معرفت جس کے بارے میں پہلے قبر میں سوال ہوں گے مَنْ رَبُّوْكَ مَنْ نَبِيُوْكَ مَا دِينُوْكَ ہمیں کیا پتا ہمیں نہیں پتا کہ سنڈے اور منڈے کیا ہے ہمیں تو یہ پتا ہے کہ وہ سانوار ہے آپ کو نہیں پتا سنڈے اصل میں سانڈے تھا اگر ہوشکے نہ خون لیں تھوڑی سی تحقیق کر لیں اپنے مذہب کے بارے میں اس لیے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ بھی کہنا تو پہلے علم اصل کرو فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَوْفِرْ لِزَمْبِكَ اللہ کی وحدانیت و علوہیت بھی علم اصل کیے بغیر اللہ کی معرفت کے آپ کو نہیں پا سکتے آپ بہک جائیں گے آپ ایسی امیگ وادیوں میں گم ہو جائیں گے اللہ کی پہچان کے لئے بھی علم کی ضرورت ہے پہچان علم جو ہے وہ پڑھنا ہے ہم نے کوئے علم کہاں کیسے پڑھیں کون پڑھائے وہ تو ڈگریہ ہم نے لینی ہے دنیا کمانے کے لئے دنیا کی غلازت تاکہ جو ریاستہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ پر وہ بھی ختم ہو جائے تو میرے بھائیو میں اس کا انکار نہیں کرتا لیکن جب تک دین کی تعلیم بچے کو نہ ہو کہتے ہیں جس بستی میں بارش نہ ہو وہ بستی جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے کہت زدہ ویران اجڑ جاتی ہے اور جس گھر میں دین نہ ہو اس گھر کی نسلیں جو ہیں وہ اجڑ جاتی ہیں ویران ہو جاتی ہیں کبھی یہ سوچا آپ نے اور ہمارا اپنا رویہ یہ ہے کہ باعث سے کوئی دنیا کی چیز بازار سے لیں تو کیا کرتے ہیں آپ نے چھتر خریدنا ہے نا چھتر جو پاہوں میں پہننے کے لئے ہوتا ہے ہاں جی تو کیا کریں گے آپ ایک نہیں دو تین چار دکانوں سے ضرور آپ تھوڑا سا پوچھیں گے اس کے بارے میں تحقیق کریں گے کہ اس کی قیمت کیا ہے پھر آپ کو ایک آئیڈیا آ جائے گا ایک کہ قریب قریب اس کے یہ قیمت ہے پھر بھی وہ جب لیں گے تو اس سے پوچھیں گے بھئی یہ پیور لیدر ہے لیدر کی ہے پیور ہے کپڑے والے کے پاس جاؤ گے کبھی کسی کے پاس کبھی کی پاس بھئی پیور کارٹن ہے کاش کہ ایسی بھی آواز سنائی دے کہ مولوی صاحب یہ جو آپ نے مسئلہ کیا ہے مسند پر بیٹھ کر اللہ کے پیغمبر کی مسند پر بیٹھ کر کیا یہ کتاب و سنت سے پیور مسئلہ ہے یا خود پچر لگانے کی کوشش کی ہے کاش کہ ہم یہ جان لیں علم نہیں ہے جستجو نہیں ہے سنڈے اتوار کا دن سنڈے منڈے یہ نہیں پتا یہ سنڈے ہے سورج کا دن دیوتے کا جو کہ سورج کی پوجا کرتے تھے انہوں نے نام بھی ہمیں دے دیئے ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ ہم سورج کے پوجاریوں کی حمایت میں یہ نام رکھے ہوئے ہیں منڈے مونڈے ہے اصل میں چاند کا دن کہ جو جرام فلقیات کی پرستش کرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں اور ان کو سجدہ کرتے ہیں وہ لوگ آتش پرست برامکہ جو تھے مجوسی پارسی جو آج بھی آگ کو نہیں بجنے دیتے اور آگ کی پوجا کرتے ہیں انہوں نے ہمیں آتش بازی سکھلا دی انہوں نے ہمیں چراغان کی طرف ہمیں لے آئے کوئی دنیا کی کائنات کی کوئی ہماری شریعت تاہرہ اتنی پاکیزہ ہے اس میں سب سے بہتر اور بیس جگہ جو ہے احب البلاد اللہ مساجد دہا کائنات کے اندر اگر کوئی سب سے بہتر جگہ ہے اللہ کو تو وہ مسجد ہے لیکن ہم نے اللہ کی اس عبادت کو پیغمبر کی اس محبت کو ہم سڑکوں پہ لے آئے ہم زرق برق لباسوں میں ہم جلوسوں میں ہم ان کو اپنا کم کموں میں اور بجلیوں میں چراغوں میں عجیب بات ہے میرا تو نبی یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ رہنا ہے قیامت کے دن کسی نے یہ کہا تھا کہ جنت کی ساری نعمتیں مجھے یاد آتی ہیں تو میں آش اشکار اڑتا ہوں لیکن ایک نعمت جب مجھے یاد آتی ہے تو ساری نعمتیں میں بھول جاتا ہوں میرے وہاں میرے آقا ہوں گے مہتاب رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا دیدار ہوگا اور دیدار سے بڑھ کر کوئی اور نعمت وہاں نہیں ہوگی پیغمبر کی رفاقت سے بڑھ کر اور میرا نبی کیا کہتا ہے کہ جو میری رفاقت چاہیے تو سیدھے راستے کی طرف آ یہ باہر اجاڑنے کی بجائے یہ خون پسینے کا مال اجاڑنے کی بجائے ایک دست شف یتیم پر دست شفقت رکھ دے صحابی کہتے ہیں کہ رحمت اللہ العالمین نے پھر دونوں جو یہ تھی انگوشت شہادت کی اور ساتھ والی اس دونوں کو ملایا اور حرکت دی فرمایا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں میں اور یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنے والا کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے ابھی ہم نے سوچا یہی چیز اس لکمے اس کو دکھا دو کھلا دو ہو سکتا ہے وہ فیس کی وجہ سے گھر بیٹھا ہو پیہ کرنے کے لئے فیس نہیں اس کو فیس دے دو ہو سکتا ہے وہ بچہ یتیم آپ کے اسی علاقے میں اور آپ کے اسی محلے میں وہ بھوکا ہو اور آپ بار شادیاں نے بجا رہے ہیں اس سڑکوں پر اپنے پیغمبر کی محبت کے نام پر ولی عزو بللہ میرے بھائیو یہ ہے وہ لمحہ فکریہ جس سے آج ہم کہر مزلت کی طرف جا رہے ہیں کہر مزلت جو کہ اصل راستہ تھا صحابہ اکرام کا ایک لاکھ میں پھر کہوں گا ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ میں سے کسی نے یہ کوئی سنت کی ہو ایسی نبی کے ساتھ محبت کا کیوئے ظہار کیا ہو مظہر کیا ہو لیکن سن لیجئے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں وہ کیا اس پر میری رہنمائی کیجئے گا میری خیر خوائی کیجئے میں آپ کی کرتا ہوں لیکن خدارہ اپنا سرمایہ اپنا وقت اپنی یہ جوانی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا دیجئے کہیں زائع نہ ہو جائے اس کائنات میں سب سے بڑا خسارے میں جانے والا وہ انسان ہے گاٹے میں جانے والا وہ انسان ہے کہ جس نے پیسہ بھی لگایا جس نے سفر بھی کیا جس نے سفر کی صوبتیں بھی جی لیں جس نے اپنا وقت بھی دیا جس نے خون پسینہ بھی مارا لیکن اس کے اس عمل کا اس کو پیک رائی کا بھی وزن کا عجر نہ ملا اکتالہ نے بات فرما دی جو کہتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اللہ قیامت کے دن ان کے اس پورے عمال کا ایک رائی کا وزن بھی نہیں فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا اور میں نبی کہہ دو کہ سب سے بڑا قابل رحم قابل ترس اور خسارے میں جانے والے انسان کی بابت نہ بتا دوں یہ ہے وہ چیز بائبل میں جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے اس کو دیکھ لیجی آپ اس کا چپٹر ہے کریشن تخلیق تخلیق اس میں آپ پیج نکالیے چالیس فورٹی اس کی لائن جو ہے وہ نکالیے بیس بیس یہ حوالہ موجود ہے جب نکال لیں گے تو آپ کو ایک تحریر ملے گی وہ کیا کہ اس اللہ کی زمین پر تحت آدیم السما آسمان کی چھتلے وفوق سطح الارض اور زمین کی اس پشت پر سب سے پہلے جس نے برثڑے بنائی وہ وہ تھا جس نے کہا انا ربکم اللہ کے مقابلے میں فیراؤن اس نے اپنی برثڑے بنائی کیوں بنائی اس لیے کہ اس نے یہ باور کرایا اس وقت اپنی عوام کو اپنی پبلک کو کہ یہ کسی عام آدمی کی پدائش نہیں تھی یہ ایک رب کی پدائش تھی ایک رب جو ہے زمین پر وہ وجود میں آیا اور جب وہ وجود میں آیا تو اس کے لیے اس کے شیعان شان اس کا دن منایا جانا چاہیے اب آپ دیکھ لیجئے یعنی یہ برثڑے اس فیراؤن نے جو کہا جس کی بنیاد اللہ کی بغاوت اللہ کے ساتھ شرک اور اللہ کے سامنے مد مقابل کھڑے ہو کے ربوبیت کا دعویٰ کرنا اور تقبر یہ بنیاد تھی اس کی اور پھر اس پر جو اب کیک کٹا جاتا ہے پرشان نہ ہوئے گا اس لیے کہ ہمیں تحقیق نہیں ہم تحقیق نہیں کرتے میں بات تو پھر وہی کہوں گا اللہ اکبر بس جی دیکھا شور ہو رہا ہے نعرے لگنے ساتھ مل گئے کوئی تحقیق نہیں ایسا بے شعور عوام کا لنام کہ خون دل خون کے آنصور ہوتا ہے خدا کی قسم دیکھ کر کہ شیطان نے کس طرف ان کو لگا لیا کس طرف لگا لیا مسجدیں ویران ہیں سنت کی پاسداری نہیں میرے اور آپ کے نبی نے تو اس کی یاد میں روزہ رکھا تھا وہ بھئی کتنے روزے لوگوں نے رکھے ہیں ان مجلسوں میں آگا میں اس دن تو جمعہ تھا میں نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ بن بن کے جا رہے ہیں عورتیں الگ زرق برق لباس پہن کے جا رہی ہیں اختلاط ہے مرد و زن کا شیطان خوب ناچ رہا ہے اس دن جمعہ ہے کس نے جمعہ بھی نہیں پڑا میرے نبی نے صرف روزہ رکھا سوموار کا فرمایا کہ یہ میری ولادت کے تشکر کے لیے اور ایک جمعہ رات کا کہ اس دن اللہ کے ہاں عمال اٹھائے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل بھی اس حالت میں اٹھے کہ میں روزے سے ہوں صحابہ نے ہر ہفتے اس کو فالو کیا ہر ہفتے آج تک پھر میں کہوں گا ربی والاول کے مہینے کی ولادت کا دن مجھے کتاب سنت سے لا کے دکھائیے اگر یہ دین تھا تو ہونا چاہیے جب پشاب کرنے کا طریقہ موجود ہے ہمارے دین میں یہ کیوں نہیں اور پیغمبر کی وفات کا بھی اختلاف ہے اس میں اختلاف کیوں ہے اس لیے کہ کوئی نصری کوئی نہیں سری کوئی دلیل ہی نہیں ہے اب جناب یہ ہے کہ اللہ اکبر انگام میں اور شور و غوغہ اور غلغہ پاڑے یہ چیزیں کہ ہمارا نبی صرف اس لیے رہا گیا تھا اسے کام کے لیے اب جناب عیسائیوں نے کیا کیا یہودیوں نے پہلے یہ کام کیا پھر عیسائیوں نے کیا بڑا دن منایا عیسائی علیہ السلام کا ان کا برث ڈے منایا اور جو کچھ آج آج ہوتا ہے ان کے نام پر آپ دیکھتے ہیں میری ان گناہ گار آنکھوں نے خود دیکھا ہے دوبئی میں بائیس سال میں نے مسجد میں خطابت کی اس کے سامنے چرچ تھا اور وہ چرچ تھا انڈونیشیا فلپائنی لبنانی انڈین اور یورپ کے لوگ ایشیائی لوگ برے صغیر کے باری باری انہوں نے ایک دن رکھا ہوا تھا وہاں عبادت کا ایک بت تھا انہوں نے بنایا ہوا تھا تخیلاتی عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے جو کہ تحارت کی پیک پر ایمان کی پیک پر اللہ کے پیغمبر اس انسان نے ان کو رسوا کیا ان پیغمبروں کو کس قدر انہوں نے ان کی بیزتی اور گستاخی کی کہ شرابی کے آتے ہیں میں سامنے دیکھ رہا ہوں یہ منظر شرابیں پی ہوئی ہیں اور مدھوش ہیں شرابوں میں اور اس بت کے سامنے آ کر سجدہ کر رہے ہیں ہاتھ باندے ہوئے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے معاف کر دے کیونکہ تجھے سولی پہ رب نے چڑھا دیا تھا اور فادر نے تو اس کا بیٹا ہے عدرا ماں ہے مریم جو ہے اس لیے ہمارا یہ بڑے سے بڑا گناہ بھی جو ہے یہ معاف ہو جائے گا اور پھر جب نظرانہ دیتے تھے پادری کو پریسٹ کو جتنا بڑا گناہ اتنا زیادہ سکوک گفران لے کر جو بطاکہ تھا کارڈ بخشش کا وہ لے کر پیسے دیتے اور کہتے اللہ جی بس ہم گناہ سے آزاد اب نائسیرے سے شروع کرتے ہیں یہ ہے انداز اس بڑے دن کا جس دن وہ شرابیں پی جاتی ہیں اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ بن مریم وہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر پاک پاکیزہ ایک الگ موضوع ہے کبھی بیان کروں گا لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان کو اس طرح رسوا کیا اپنی خواہشات کے ان کا بڑا دن منایا کوروس پر بھی کہتے ہیں کہ میں خوشی بنانی میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں وہ دن یہاں نہ آ جائے معاملہ جس طرح کا بڑھ رہا ہے خواتین کے جلوس اور ذرق برق لباس میں نے جو دیکھے ہیں آنکھیں شرما جاتی ہیں اللہ اکبر کسی نے پوچھا کسی اکل مند سے ہمارا حال وہ ہے اولائی کا کل آنام بل ہم عدل عوام کل آنام چپاؤں کی طرح تحقیق نہیں ہے علم نہیں ہے جو استجوہ نہیں ہے دین کے بارے میں جو کسی نے دیکھا اس کے پیچھے اس کو فالو کیا جو کہہ دیا اس کو اندہ دند مان لیا اللہ پاک فرماتے ہیں میرے وہ پیارے بندے ہیں وعباد الرحمن ازا ذکروا بی آیات ربهم لم یخروا علیہ سمم و امیانا جب رب کی بھی آیات آتی ہیں تو ان پر آنکھیں بند کر کے نہیں پل پڑتے پل کے پہلے علم سیکھتے ہیں کہ اللہ کی منشاہ کیا ہے پیغمبر نے کیا اس کا مان اور مطلب کیا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اللہ کی آیات کی بھی اس کے بارے میں بھی پہلے چھانبین ہوتی ہے ان کے بارے میں یعنی اس کے مطالب کو سمجھنے کے لیے تو ویسے تو اللہ کا سچا کلام ہے سارا اب جناب اللہ اکبر تو بتا میں یہ رہا ہوں شور اور شعور میں کیا فرق ہے شور اور شعور میں تو وہ جو آدمی تھا پڑا لکھا تھا ذرا کلمند کہتا ہے کہ مجھے تو ان دو لفظوں میں صرف ایک حرف کا ہی فرق لگتا ہے این کا فرق ہے شور اور شعور این کو نکال دو تو شور ہو جائے گا پھر این کا کیا مطلب ہے وہ کہتا ہے کہ این کا مطلب یہ ہے علم عمل اور عقل علم عمل اور عقل عقل سلیم لَوْ كُنَّا نَسْمَوْوْا نَاكِلُوْا مَا كُنَّا فِي أَسْحَابِ السَّعِيرِ ہم علم پڑھتے اس پر عمل کرتے پھر عقل کرتے تذکیہ اب جناب یہ اگر ہو تو وہ شعور ہے اور اگر این کو نکال دو تو پھر وہ شور ہی شور ہے وَلَا يَعْزُ بِاللَّهِ تو آخری بات میں یہ کہوں گا کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر رحمت اللہ العالمین نے یہ فرمایا کہ میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے شفاعت کے طور پر رکھی ہوئی ہے قیامت کے دن فہیہ نائلتن انشاءاللہ ہر میرے امتی کو پہنچے گی وہ میری شفاعت کی دعا اور اللہ اس کو قبول فرمائے گا لیکن ساتھ قید لگا دی وہ کیا فرمایا کہ مَمْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ جو اس دنیا سے گیا اور اس کا دامن شرک کی آلودگیوں سے پاک اور صاف رہا اللہ رب العالمین اس کو اللہ کے پیغمبر کی وہ جو دعا ہوگی اس سے فیضیہ فرمائیں گے تو میرے بھائیو اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحیح سچی اور سچی محبت اللہ ہمیں عطا فرما دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور پھر یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو پیغمبر ہیں محبوب ان کی حقیقی محبت اطاعت و فرما مرداری کی سکر شکل اور صورت میں اللہ عطا فرمائے حَازَ مَا عِنْدِي وَاللَّهُ عَلَى وَعْلَمُ بِالسَّوَابِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ بَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَنَهُ عَلَانَ مَا عَلَام حُ Tokم بَرَحْمَتُ ابُممممِ وَاللَّهُ عَدتَ ازًا لَقَدْتُ اللَّهِ وَا عَلَقَتُ⁣ بُرْ úبào لے ه chapter 5 تواجر ی mis